بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج کل مناظر اور مفتی تھوک کے بھاو سے بازار میں دستیاب ہے اور یہ ایسے اول رہے ہیں جیسے موسمِ بارہ میں میڈھے کو بلتے ہیں اور ان کی مختلف بولیاں ہیں کوئی تقلید شخصی کے اوپر بحث کر رہا ہے کوئی نبی کے حیات و مماد پر گفتگو کر رہا ہے کوئی رفولی ادین پر بحث کر رہا ہے اور یہ مناظرے تلاش حق کے لئے تو بلکل نہیں ہیں بلکہ اپنے مسلک کے دفاع یا اپنی علمی برطری قائم کرنے کے لئے ہوتے ہیں امت مسلمہ کی جو حالت زار ہے وہ کسی پر بخفی نہیں ہے ایسے حالات میں علماء کی یہ مناظرہ بازیاں اور یہ حرکتیں مزہ کا خیز بھی ہیں اور افسوسنات بھی ابھی ایک نمونہ علی مرزا تو موجود تھا ہی ایک دوسرے صاحب بھی منظر نامے پر دکھائے دے رہے ہیں ان کا نام ہے مفتی خزر حیات اب یہ حیات و مماد پر بحث کر رہے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد روح بدن میں نہیں لوٹائی جاتی سوال ان سے یہ کیا گیا کہ اگر مرنے کے بعد بدن میں روح نہیں لوٹائی جاتی ہے تو جسم پر عذاب و سواب کا طرح تو کیسے ہوتا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ روح کے بغیر جسم کے اوپر عذاب کا ترتب کر سکے اور سواب دے سکے یہ انتہائی بدترین قول ہے شاید اس طریقے کا قول آج تک کسی نے نہیں کیا ہے اس لیے کہ پھر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ نیکی اور بدی روح اور بدن دونوں نے مل کر کی ہے اب اگر مرنے کے بعد روح کے اوپر عذاب و سواب کا ترتب نہیں ہوتا بلکہ بدن کے اوپر صرف عذاب و سواب کا ترتب ہوتا ہے تو یہ تو نائنصافی ہے اس لیے کہ آدمی اسی وقت کوئی نیکی یا بدی کر سکتا ہے جب بدن میں روح موجود ہو بدن سے روح نکل جانے کے بعد بدن نیکی اور بدی کیسے کر سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں آدمی نیکی اور بدی کا جو ارتکاب کرتا ہے وہ روح مال جسد کرتا ہے یعنی روح بھی اس نیکی اور بدی میں شامل ہوتی ہے اب یہ کہنا کہ مرنے کے بعد صرف جسم کو عذاب اور سواب دیا جاتا ہے روح کو اس سے الگ رکھا جاتا ہے سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ قول کس نے کیا ہے ظاہر ہے کہ مفتی خضرحیات کا یہ قول یہ ان کا خانہ ساز ہے یہ قول نہ تو کسی صحابی سے منقول ہے نہ تابعی سے نہ تبع تابعی سے کسی سے منقول نہیں ہے ارے جب معاملہ مکمل برزخی ہے تو یہ کیوں نہیں کہہ دیا جاتا کہ برزخ میں بدن سے روح کے تعلق کی کیا نویت اور کیا قیفیت ہے قیفیت مجھول ہے یہ کہنے میں کیا پرابلم ہے کیا پریشانی ہے اس لیے کی روح کے نکل جانے کے بعد معاملہ برزخی ہو جاتا ہے اور جب وہ دوسرا ایک عالم ہے جہاں لا مدخل للاقل لا مجال للاقل اقل کو اس میں کوئی دخل ہی نہیں ہے اقل کا وہ مجال ہی نہیں ہے وہ دارے کار ہی نہیں ہے تو اقل کو وہاں کیوں گھوسا رہے ہیں یہ اقلی ایاشی نہیں دور کیا ہے عجیب بات ہے کہ وہ استدلال کرتے ہیں استدلال ٹھیک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی موت کے وقت بھی روح کو نکال لیتا ہے اور حالت نید میں بھی روح کو نکال لیتا ہے اب یہ روح نکل گئی اب وہ اللہ کے پاس جن کے اوپر موت کا فیصلہ ہو چکتا ہے اللہ اس روح کو وہی اپنے پاس روک لیتا ہے اور جس پر موت کا فیصلہ نہیں ہوتا اسے چھوڑ دیتا ہے گویا کہ موت کا فیصلہ جس کے اوپر ہو جاتا ہے اس کے لئے امساق ہے اور جس کے اوپر موت کا فیصلہ نہیں ہے اس کے روح کے لئے ارسال ہے امساق اور ارسال اب یہ روح وہی رہ گئی اب اس کا تعلق دنیا سے بالکل نہیں ہے اس بات پر تو علماء سلف کا اتفاق ہے اب رہا بدن کا معاملہ تو بدن کی تو ایک صورت یہ ہے کہ وہ سطح زمین کے اوپر ہو لوگوں کے سامنے ہو لوگ اس کو دیکھیں جیسے فیرون کی لاش اسی طریقے سے وہ تمام لاش ہیں جو حنوش شدہ اور ممی فائیڈ ہیں وہ سطح زمین پر ہو لوگوں کے سامنے تو جسم کی ایک حالت یہ ہے اور دوسرے خود انتقال کے بعد ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اتحر کہ آپ کا انتقال پیر کے دن ہوا صبح کے وقت پورے دن لاش ایسے رکھی رہی منگل کی پوری رات گزر گئی منگل کا پورا دن گزر گیا پھر بدھ کی رات آئی تو بدھ کی رات کے اندر لوگوں نے پھاؤڑوں کی آواز سنی کہ اب قبر کو کھودا جا رہا ہے اور اب آپ کی تدفین عمل میں آئے گی ایک حالت تو بدن کی ہے ایک حالت اور ہے کہ آدمی کو جلا دیا گیا اور اس کے بدن کو جلا کر راک کر دیا گیا اور راک ہی در در بھی کھر گئی بدن کی ایک حالت یہ ہے ایک حالت اور بھی کہ کسی انسان کو کسی درندے نے کھا لیا اور انسان کے یہ جسم درندے کا جزوے بدن بن گیا اب یہ درندے کے اندر موجود ہیں جسم کے ایک حالت یہ ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو روح جسے اللہ نے روک رکھا ہے کیا بدن کے اندر اس کو لوٹایا جاتا ہے یا نہیں لوٹایا جاتا یہ سوال ہے مفتی خضر حیات صاحب اس بات کے قائل نہیں ہے کہ بدن میں روح کو لوٹایا جاتا ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ امساق کے خلاف ہے اللہ نے جب روک لیا تو اب اس کو لوٹائے گا کیسے ارے اقل کے اندھے شخص یہاں لوٹانے کا جو معاملہ ہے وہ دنیا میں روح کے لوٹائے جانے کا معاملہ ہے اور مرنے کے بعد جب روح اور بدن دونوں کا معاملہ برزخی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس روح کو بدن کے اندر کیسے لوٹاتا ہے اور بدن کس حالت میں رہتا ہے اس قیفیت کو مکمل اللہ کے اوپر چھوڑ دیا جائے روح کو دنیا میں لوٹائے نہیں جا سکتا اس پر علماء صلیف کا اتفاق ہے اب مرنے کے بعد بدن کے اندر روح کا تعلق کسی بھی طریقے کا نہ ہو اس کا وہ ثبوت قیامت تک نہیں دے سکتے ان کا یہ ایک فکری انحراف ہے اور جس پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے کہ وہ مفتی کیسے بن گئے